الحمدللہ نحمده ونستعینه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن اللہ حبب اليکم الائیمان وزینه فی قلوبكم وزینه فی قلوبكم وكرہ الیکم الکفر والخسوق والعسیان اولئیک ہم الراشدون صدق اللہ العظیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا على ابراہیم على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید برادران اسلام قابل صد احترام عزید دوستو بزرگو بھائیو قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تفیق بکشے ساتھیوں نے میرے ذمہ ایک عنوان لگایا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو فتنے ہیں ان کا تعرف اور ان کا صد باب کس طرح ہوگا آپ حضرات کے سامنے مقتصر وقت میں میں کچھ باتیں اصولی طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان فتنوں کو خود پہچان سکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کلمے سے لے کر جنازے تک الحمدللہ کامل مکمل ہم تک پہنچا ہے اور یہ صحابہ اکرام کے واسطے سے پہنچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ دو طریقوں سے دشمنی کی جا رہی ہے ایک طریقہ وہ ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں جو دین میں نہیں ہیں ان کو بطور دین بنا کر پیس کیا جا رہا ہے اس کو بدد کہتے ہیں اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ دین میں سابس صدا چیزوں کا انکار کیا جا رہا ہے اس کو الہاد کہتے ہیں یہ جو سوشل میڈیا پر پگڑیا پہن کر ٹوپی پہن کر اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے میں آپ کو ایسے اصول بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان پگڑیوں کے نیچے اور اہل سنت کے لباس میں ملبوس ان سیطانوں کو آپ خود پہچان سکیں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو دین نہیں ہیں ان کو دین بنا کر پیس کیا جا رہا ہے اس کو بیدت کہتے ہیں اور دین میں بہت ساری سابس صدا چیزیں ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہے اس کو الہاد کہتے ہیں بیدت کی مثال آپ اس گھاس کی سمجھیں جو فصل میں خدرو یوں اگاتی ہے اس کا بیج لگایا نہیں جاتا خد وہ گھاس اگاتا ہے اور وہ فصل کو پریشان کرتا ہے اور اس کی وجہ سے فصل پھل کم دیتا ہے اور الہاد کی مثال اس کیڑے کی طرح ہے جو فصل کو لگتا ہے اور فصل کو جر سے ختم کرتا ہے فصل کا پتہ صاف کرتا ہے یعنی فصل کو ہی ختم کر دیتا ہے بیدت اور الہاد بیدت کے بھی ترجات ہیں ایک وہ بیدت ہے جس کے اثرات صرف عامال تک آتے ہیں اس کو بیدت غیر مکفرہ کہا جاتا ہے اور دوسری بیدت وہ ہے جو اس کے اثرات اقائد تک پہنچ جاتے ہیں اس کو بیدت مکفرہ کہا جاتا ہے جس طرح بیدت مکفرہ کی مثال اماموں کو نبیوں سے افضل کہنا یہ بیدت مکفرہ ہے رجت کا کول کرنا یہ بیدت مکفرہ ہے اور الہاد الہاد کے بھی ترجے ہیں الہاد میں جو چیزیں ذنیات سے ثابت ہیں ان کا انکار یہ الہاد تو ہے لیکن الہاد مکفر نہیں الہاد غیر مکفر ہے اور وہ چیزیں جو اسلام کے اندر قطعیات سے ثابت ہیں ان کا انکار کرنا یہ الہاد مکفر ہے مثلاً صحابہ کی حیثیت کا انکار کرنا قرآن مجید کی سالمیت کا انکار کرنا خلفاء راشدین کی خلافت کا انکار کرنا اور کی پانچ وقت نمازوں کے جو پانچ وقت ہیں ان وقتوں کا انکار کرنا یہ الہاد مکفر ہے اب جب بات تکفیر تک پہنچ جائے پھر وہ بسورت بطت مکفرہ ہو یا الہاد مکفر ہو یہ بات چہن میں رہے کہ بیتتی اور ملحد اپنے آپ کو کہتے مومن اور مسلمان ہیں اور جب یہ بات تکفیر تک پہنچ جائے تو ان کا نام ہوتا ہے زندگا یعنی زندگ زندگ اس کافر کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لیکن اقائد کافروں والے ہوتے ہیں اقائد تو کافروں والے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مومن کہتا ہے بات اگر آ گئی ہے تو آپ کو ذرا کافروں کی قسمیں بھی بتاؤں اور ان کے احکام بھی بتاؤں تاکہ آپ کو اور مزید آسانی سے سمجھ سکیں کہ یہ کافر کی کون سی قسم ہے اور اس کے احکام کیا ہیں ایک تو کافر وہ ہیں جو امت مسلمہ میں داخل ہی نہیں ہوئے یعنی انہوں نے نبی کا کلمہ پڑا ہی نہیں ہے اب ان میں سے پھر ایک دو قسم ہیں یہ وہ طبقہ کافروں کا جو امت مسلمہ میں داخل ہی نہیں ہوا اب یہ دو قسم پر ہیں ایک وہ کافر جنہوں نے اپنے آپ کو کسی آسمانی کتاب کی طرف منصوب کیا اور آسمانی کتاب وہ جس کو قرآن اور اسلام نے آسمانی کتاب تسلیم کیا ہو اس کافر کو غیر مسلم اہل کتاب کہا جاتا ہے جس طرح یہود اور نصارہ یہ اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منصوب کرتے ہیں اگرچہ اب وہ کتاب پھلے محفوظ نہ بھی ہو اور تحریف صدا ہو چکی ہو یہ غیر مسلم اہل کتاب یہ قسم ہے اور یہ کافروں کی سب سے زیادہ مراعات یافتہ طبقہ ہیں ان کے ساتھ پڑی ریائت ہیں ان کا زبیہ حلال ہے یک طرفہ نکاح بھی جائج ہیں ان کے ساتھ لینڈین معاملات اخلاق کے ساتھ پیس آنا یہ بھی جائج ہیں اور دوسری قسم وہ کافر ہیں جنہوں نے امت مسلمہ میں داخل بھی نہیں ہوئے اور آسمانی کتاب کی طرف اپنے آپ کو منصوب بھی نہیں کیا ان کافروں کا نام ہے غیر مسلم غیر اہل کتاب ان کی مثال ہندو سکھ اور مجوسی یہ طبقہ یہ طبقہ بھی اہل کتاب کے قریب قریب اس کے احکام ہیں ان کے ساتھ خوش اخلاقی کی اجادت ہیں ان کے ساتھ لینڈین کی بھی اجادت ہے اب یہ دو قسمیں کافروں کی یہ وہ ہیں جو امت مسلمہ میں داخل ہی نہیں ہوئے اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو زمی کافر کہا جاتا ہے اور دو قسم کافروں کی وہ ہیں ان میں سے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر یہ دو قسم پڑھیں کہ کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر امت مسلمہ کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو کسی دوسری ملت کی طرف منصوب کیا چاہے وہ اہل کتاب کی طرف کریں یا غیر اہل کتاب کی طرف کریں ان کافروں کو کہا جاتا ہے مرتد ان کافروں کو مرتد کہا جاتا ہے اور یہ مرتد جو ہیں ان کے حکام یہ ہیں کہ حکومتِ اسلامیہ ان کو قید کرے گی تین دن کا ان کو ٹیم دیا جائے گا کہ اپنے سکوک سبحات پیس کریں اور حکومتِ اسلامیہ ان کے سکوک سبحات کو دفع کریں اور مطمئن کرنے کی کوشش کریں اگر وہ تین دن کے اندر بھی مطمئن نہیں ہوتے تو پھر حکومتِ اسلامیہ پر یہ لازم ہے کہ ان کو مزید زندہ رکھ کر کسی اور کو گمراہ ہونے کا موقع فرام نہ کرے یہ تیسری قسم ہے مرتد کی چوتھی قسم اور آخری قسم اس کو ذرا غور سے سمجھیے یہ کافروں کی وہ قسم ہے جنہوں نے اپنا دعوی اسلام تو نہیں چھوڑا لیکن اسلامی عقائد کو چھوڑ دیا دعوی اسلام نہیں چھوڑا اپنے آپ کو کہنے لگے مومنین لیکن ہیں کافرین اب یہ جو قسم ہے یہ ہے زندیق کافر کی اور یہ زندیق کافر کے احکام اجمالی پور پر علماء اکرام نے فتوائے عالمگیری کے اندر بھی اور بھی بہت سارے حوالاجات ہیں کہ علماء نے ان کے احکام اجمالی طور پر مرتدوں والے بتائے ہیں وَهَا أُلَعِ الْقَوْمُ خَارِجُونَ عَمِّلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِينَ ان کے احکام اجمالی طور پر مرتدوں والے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ مرتد کو تین دن کی محلت ہے اور استطابہ ہے اس کافر کے ساتھ استطابہ بھی نہیں اور تین دن کی محلت بھی نہیں یہ زندگ کافر ہے یہ کون سا کافر ہے زندگ کافر ہے اب ذرا سمجھئے میری بات کو سمجھئے قادیانی اور دشمن صحابہ شرن اس کا حکم ایک جیسا ہے کوئی مولوی آپ کو بتائے یا نہ بتائے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو حکم ان کا ہے وہی حکم ان کا ہے جو ان کے ساتھ جائج ہیں وہ ان کے ساتھ بھی جائج ہیں جو ان کے ساتھ ناجائج ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ناجائج ہیں یہ وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو مومن ہیں لیکن مومن ہوتے ہیں اب میری بات کو سمجھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں آپ علیہ السلام نے یا صحابہ نے اگر اہلِ کتاب کے ساتھ کوئی معاعدات کیے ہیں معاملات کیے ہیں ان زندگیوں کو ان اہلِ کتاب پر قیاس کرنا یہ بہت بڑی دوکے بانجی ہیں ہماکت ہے چہالت ہے علمی خیاملت ہے اہلِ کتاب کے حکام الگ ہیں زندگی کے حکام الگ ہیں اہلِ کتاب زندگی پر ان کو قیاس کیا جا سکتا اور دوسری بات ایمان کس کو کہتے ہیں اتتستیق بما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے ان سب کو ماننا یہ ایمان کے لئے ضروری ہے آخری بات ہے توجہ سے سمات فرمائیں ایمان کے لئے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ان سب کو ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے اور یہاں علماء تصریف فرما ہے ان کی آسانی کے لئے سمجھا دیتا ہوں یہ ایجابِ کلی ہے یعنی موجبہ کلیہ ہے اور موجبہ کلیہ کی نقیج کیا ہوتا ہے سالبہ جزیہ کل انسان ہیوان یہ موجبہ کلیہ ہے لیکن بعض الانسان نہیں سبھی ہیوان یہ سالبہ جزیہ ہے یہ ایک دوسرے کی نقیج ہیں یہ دونوں صحیح ہو سکے ایسا نہیں ہو سکتا ایک صحیح ہوگا تو دوسرا غلط ہوگا تو ایمان جو ہے ات تصدیق بیما جاں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ان سب کو ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے لیکن کفر کے لئے ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کافی ہے نہیں سمجھا ہے اس کو ذرا یوں سمجھئے بے جرمی کے لئے تمام قصوروں سے جرموں سے بچنا ضروری ہے پھر ہوگا یہ بے قصور لیکن مجرم بننے کے لئے ایک جرم ہی بولو بھئی مجرم بننے کے لئے صرف ایک جرم ہی کافی ہے صحت مند ہونے کے لئے تمام بیماریوں سے بچنا ضروری ہے لیکن بیمار ہونے کے لئے ایک بیماری ہی کافی ہے ٹیوب کے اندر ہوا کو روکنے کے لئے پورے ٹیوب کا سلامت ہونا ضروری ہے لیکن ہوا نکالنے کے لئے ایک سراغ ہی کافی ہے تو ہمیں یوں بتایا جاتا ہے معاشرے میں کہ جی دیکھو جس طرح ایمان کے لئے سب کو ماننا ضروری ہے تو کافر بھی یہ تب بنے گا جب سب کا انکار کرے یہ دھوکہ ہے کیونکہ موجبہ کلیا کی نقید سال پا جزیہ ہوتی ہے مومن بننے کے لئے تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے لیکن کافر بننے کے لئے کسی ایک چیز کا انکار کرنا ہی کافی ہے اب یہ ہمیں کہتے ہیں دیکھو جی یہ صرف صحابہ کو نہیں مانتے باقی سب کچھ مانتے کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے باقی سب کچھ مانتے ہیں میں نے کہا صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی یہ سب کچھ ان کے پاس آیا کہاں سے جو صحابہ کا انکار کرتا ہے اس کو کیڑا ہے جڑ میں یاد ہے نا یہ جڑ میں کیڑا ہے جڑ میں کیونکہ پورے دین کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں بولو بھئی کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے باقی سب کچھ مانتے ہیں توحید کو مانتے ہیں ختم نبوت کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں اور کی بہت ساری ضروریات دین کو مانتے ہیں یہ دھوکے باجی ہے صحابہ کو چھوڑ کر کے دین کی کونسی ایسی چیز ہے جو صحابہ کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے سے ہم تک پہنچی ہو ہم تک جو بھی دین پہنچا ہے صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے اب اگر کوئی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا کافر ہونے کے لیے یہی کافی ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اور بھی انکار کرے یہ تب کافر بنے گا اب مجھے بتاؤ ذرا اب اگر کوئی یوں کہے کہ یہ سارے قرآن کو مانتا ہے صرف ایک آیت کو نہیں مانتا تو یہ کیا ہے آواز آنی چاہیے صرف ایک آیت کو نہیں مانتا صرف ختم نبوت کو نہیں مانتا صرف جو ہے خلفاء راشدین کو نہیں مانتا صرف صحابہ کو نہیں مانتا سنو کافر بننے کے لیے ایک چیز کا انکار ہی کافر ہے ایک چیز کا انکار ہی کافی ہے لیکن جس کی جس کا ثبوت قبیاتِ اسلام سے ہو جس سے مراد مقامِ صحابیت ہے یہ مقامِ صحابیت وہ مقام ہے جس کو متعین رب کے قرآن نے کیا ہے جس کی صیرت کے حدودِ اربعہ رب کے قرآن نے بیان کیے ہیں ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں کلمہ بتانے والے صحابہ ہیں نبی کی صیرت بتانے والے صحابہ ہیں کلمے سے لے کر جنازے تک پورا دین بتانے والے کام اب کہتے ہیں یہ صرف صحابہ کو نہیں مانتے تو یہ کیا ہے بولو بھئی اب جو سوشل میڈیا پر پگڑی پہن کر توپی پہن کر داڑی رکھ کر صرف صحابہ پہ بھونکتا ہو تو وہ بولو کیا ہے اور کافر بھی کونسا ملہد ملہدِ مکفر الہادِ مکفر اور الہاد کی مثال کیرے کی طرح ہے اور جو فصل کو لگتا ہے کبھی فصل کو پتے میں کیرہ لگتا ہے کبھی ساکھ میں لگتا ہے کبھی تینی میں لگتا ہے لیکن جو کافر صحابہ پہ بھونکتا ہے اس کو کیرہ پتے میں نہیں ساکھ میں نہیں ٹینی میں نہیں اس کو جڑ میں کی رہے جڑ میں جڑ میں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ جڑ کی تصریح کر رہے ہیں بات ان کی بھی ٹھیک ہے لیکن میں تین کی جڑ کے رہا ہوں کہ تین آیا کہاں سے ہیں صحابہ سے اور دوسری بات یہ ہے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر اسحابِ رسول کا انکار کر رہے ہیں اور قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں اور ایک متنے کی نسل امریکہ میں بیٹھ کر قرآن کو علل اعلان غلط کہتا ہے خلفہِ راشدین کی تکتیر کرتا ہے اور جب بھی کسی سے بات کرتا ہے تو اس سے میرا پوچھتا ہے میرا تذکرہ اسے کرتا ہے پوچھتا ہے کہتے وہ کہاں ہیں اس کو لے آؤ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ میرا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اور کبھی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ میرے سامنے آنے سے درتا ہے میں اس متنے کی نسل کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور صحابہ کے دشمن کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تدھے ہمت کو نہیں ہو سکی ہمارے ملک سے کسی کو اچھا کر ہمارے سامنے پیش کرتا تو ساتھ سمندر پار بیپ کر وہاں بھوگتا ہے اور کہتے ہیں یہ صحابہ کے بھلاں مجھ سے درتے ہیں میں کہتا ہوں اوہ متنے کی نسل اگر ہم درتے تو یہاں اسٹیج پہ نہیں ہوتے ہم کسی غار میں ہوتے ہم کسی اگر درتے تو یہاں نہ ہوتے ہماری اکیڈمی نے تو تجھے کئی بار چیلنج کیے ہوئے ہیں تو ستی کے اکبر کی بات کرتا ہے فاروق آزم کی بات کرتا ہے ہم اعلیٰ اعلان کرتے ہیں اعلیٰ اعلان کہتے ہیں مذہب تسیل یہ دین اسلام نہیں ہے رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں ہے نبی کا دین الگ ہے ان کا دین الگ ہے اگر تیرے دلوں کے اندر تیل ہے تو آمیدان میں اپنے مذہب کو اسلام ثابت کر نہ گھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ پندر میرے نجائے ہوئے ہیں